قرآنِ مجید نے اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ لو انزلنا هذا القرآن اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس قرآنِ مجید کو کسی پہار پر نازل کر دیتے تو اللہ رب العالمین کی خشیت سے اللہ رب العالمین کے خوف سے اللہ رب العالمین کے در سے یہ پہاڑ جو سخت ہے یہ پہاڑ جو چٹان کی طرح ہے اللہ رب العالمین کے در سے ریزہ ریزہ ہو جاتا زرہ زرہ ہو جاتا مگر انسان کو دیکھو انسان پر قرآنِ مجید نازل ہوا ہے انسان قرآنِ مجید کی تلاوت کرتا ہے مگر اس کے دل تھرنا نہیں جاتے اس کے دل نہیں کپ کپاتے اس کے دل نہیں ڈرتے اس کی وجہ کیا ہے یہ گناہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رأيتہ سمجھے اللہ رب العالمین نے جو مثال بیان کی کس کی بیان کی پہاڑ کی اور پہاڑ کیفیت میں کیسا ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے بڑا سخت اور اس پہاڑ کو اس کے جگہ سے اس کے وجود کو تو مٹایا نہیں جا سکتا اس کو ختم کرنے کے لئے کئی کئی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا پہاڑ کا کچھ حصہ کٹنے کے لئے توڑنے کے لئے کئی کئی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے سالہ سال گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین مثال پہاڑوں کی درے آج ہمارے دل یقینی معنوں میں پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں پہاڑ ٹل جائے دھرا جائے کپ کپا جائے ریزہ ریزہ ہو جائے زرے زرے ہو جائے مگر انسان کا دل دیکھئے سختی میں پہاڑ سے بھی زیادہ آگے گیا ہے اور شد قصوہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلو العقدة من لسانی یفقه قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلو العقدة من لسانی یفقه قولی